سر امیچر ڈاکٹر اور حکیموں نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا کسی بندوں کو آپ نے جاننا ہے حکیم کو تو ایک ہی سوال پوچھیں کہ مانسٹرمیشن یا مشدنی کا آپ کے نظرین کیا خیال ہے اگر وہ کہے نا کہ یہ تو بہت نقصان رہے ہیں سمجھیں وہ اول دردے کا جھوٹا ہے یا وہ جہل ہے اچھا سر آپ نے یہ الزام ہے کہ آپ مخاشی پر موڑ کرتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہیں اصل میں وہی بات ہے نا کہ جو جو ہم باتیں وہی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہیں ہم انہی کو ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے حضرت سر ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ حصے میں کہ پاکستان میں طلاق کی جو شرعہ وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے لڑکیوں نے جاب کرنا شروع کیا طلاق کی شرعہ بڑھ گئی میں نے یہ نوڑ کیا کہ اٹی پرسنٹ بچیاں جو جاب کرتی ہیں وہ سیکس میں نوال ہوئے لیکن جب بھی میں نے یہ محترم رشتے پامال ہوئے ہیں پرسنالٹی کا نام بجی پرفیسر عرشت جوے جو کے مہارے نفسیات ہے کلینیکل سائکولوجیس ہے رائٹر ہے ٹرینر ہے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شوہوں میں اور ان سے جو ہے وہ سوال جواب کا سنسلہ کا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام ورحمت اللہ ایمیچر ڈاکٹر اور حکیموں نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا اور ان کی زندگییں تباہ کر دیا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بات آپ کی سو فیصد درست ہے دراصل ہم اس میں بات کرتے شرماتے ہیں یہ شرم کی چیز کیا شرم سیکس کے حوالے سے چونکہ باتیں ہوتی ہیں حالانکہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں جو باتیں ہم کرتے ہیں ساری قرآن کے در موجود ہیں صحیح اور ایک بچہ جو عربی جانتا ہے وہ آٹھ نو سال کے عمر ہر باتیں جان لیتا ہے اور پھر اللہ کے نبی نے بھی کیونکہ اسلام ہر لحاظ سے ایک مکمل مکمل نظام ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے اللہ کے نبی نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ کیا ہے سیکس کیسے ہے اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ جدید ریسرچ اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں کو معلومات فرام کریں اس حوالے سے ہم نے مجھے یاد ہے پہلے آج سے کوئی ستہ اٹھارہ سال پہلے ہم نے الحمرہ میں یہ کوشش شروع کیا تھا لوگوں کو معلومات دینی تھی اس کا نام تھا جنسی مغالتے یعنی ہمارے ہم بیشمار باتیں مشہور ہیں جو کہ خاص طور پر نیم حکوموں کی یقین کریں کوئی ایک بات بھی ان کی درست نہیں ہے ساری باتیں غلط ہیں اور جبکہ ڈاکٹر لوگ کو اسے سوچ ذرا ہٹ کے ہیں خیر وہاں ہم نے یہ کورس کیا اس کے بعد اب بھی ہم اس پر میری کتاب آئی سیکس ایڈیوکیشن اور اس کتاب کے دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے کیونکہ مقرآن و سنت کی روشنی میں ہے آج کیلئے انڈیا میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے میرے ساری کتابوں کا اور ایک صاحب اس کو انگریزی میں بھی ٹرانسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بسکر ہوتا یہ ہے کہ نوجوانی میں دو تین مسئلے ایسے ہوتے جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے بتاتے ہی نہیں کچھ بھی اور اب ہمارے ہاں میرے ایک نواز صاحب تو وہ ڈاکٹر بن رہا ہے میں نے جب وہ چھوٹا تھا نو دس سال کا میں نے اسے بتایا کہ بیٹے رات کبھی آپ کے پشاپ کے رستے سے کوئی مادہ نکل جائے اپنے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کو وہاں ہاتھ لگ جائے پھر ہو جائے پھر بھی پریشان نہیں ہونا یعنی کہنے کا مقصدی ہے کہ جدید اور سرچ یہ بتاتی ہے اگر بندہ اپنے حاضر سے اپنی خیش پوری کر لے جتنی مرضی کر لے اس کا کوئی نقصان آج تک ثابت نہیں ہوا لیکن حکیم اس کو اتنا اچھالتے ہیں وہ کہتے ہیں بندہ اس کے بغیر تو بندہ جب بھی یہ کام کریں کہ بندہ نہ مرد ہو جائے گا حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے گھر میں ایک پانفلٹ پھینگ ہے وہ کسی حکیم صاحب کا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر کسی بندے کو زیادہ نائٹ فالو یا رات کو خارج ہو جائے تو وہ بندہ شادی کے قابل نہیں جائتا یقین کریں اگر میں جوانے میں پڑھ لے تو میں نے خود گوشی کر لینے تھی کیوں مجھے ہر روز ہوتا تھا تو اس لیے احتلام ہو یا حاضر سے ہو جریان کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک نارمل فینامنہ ہے اس طرح کترے کوئی بیماری نہیں ہیں صاحب ان کا جھوٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی بندوں کو اپنے جاننا ہے حکیم کو تو ایک ہی سوال پوچھیں کہ ماسٹر بیشن یا مشدنی آپ کے نظرے کیا خیال ہے اگر وہ کہے نا کہ یہ تو بہت نقصان دے سمجھیں وہ اول دردے کا جھوٹا ہے یا وہ جہل ہے اور اب ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم نئی نسل کو یہ باتیں بتائیں تاکہ وہ حکیموں سے بچیں کیونکہ ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں نوجوانی میں جنسی مسائل کی نائنٹی فائی پرسنٹ وجہ کبھی بھی جسمانی نہیں ہوتی ہمیشہ نفسیاتی ہوتی ہے وجہ حکیم صاحب ہیں حکیم صاحب نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ فلان ہاتھ سے کریں گے تو ختم ہوگے احتلام ہوگا ختم ہوگا جریان ہوگا ختم ہوگے پھر وہ نسخے دیتے ہیں سارے کا سارا وہ فراد ہے مساکتوں پر ایک بڑا آج کل چلا ہوا ہے میں نام نہیں کسی کہ لوں گا کہ جی آپ کو شادی سے پہلے شادی کوس کرواتے ہیں ساری بکواس اس کا کوئی رول ہے ہی نہیں وہ بندہ ہم کہتے ہیں جس بندے کو کبھی بھی کناہو آرتوں کو ناربل ہے سمپل سی بات ہی ہے لیکن انہوں نے انڈیا اور پاکستان میں بچوں کتنا پریشان کر دیا ہے کہ ہر بچہ جب بڑا ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ میں میں ٹھیک نہیں ہوں جب یہ شک آجائے تو بندہ پھر ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے اور میرے پاس ایسے بہت سے بچے ہیں جنہوں نے خودکوشیاں کر لی ہیں اسی وجہ سے ان کے والدہ نے ہمیں بتایا کہ مسئلہ تو ٹیس سارے نارمل تھے لیکن کیونکہ ان کے ذہن میں اکیم نے یہ بات بٹھائی ہوئی تھی تو وہ خودکوشی شارکہ لیتے ہیں بہت برا حال ہے شادیاں ناکام ہو رہی ہیں اسی وجہ سے حالانکہ نہ لڑکے میں کوئی قصور ہوتا ہے نہ لڑکے میں اس سے اندازہ لگایا کہ حالانکہ مرد کو کوئی پرابلم ہوتا ہی نہیں ہے ویری ریئر جو فیزیکل ہو باقی سورے نفسیاتی ہوتے ہیں اسی لئے ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ سیکس تھرپی کو ڈیڈوس کر رہایا ہے وجہ ایسی سے کیونکہ فیزیکل پرابلم میں بہت کم ہے سارے نفسیاتی ہوتے ہیں اچھا سر آپ پہ یہ الزام ہے کوئی بات ہے نا کہ جو جو ہم باتیں وہی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہیں ہم انہی کو ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے مثلا مجھے یہ بڑا دلچسپ ہے جب میں ہم الحمرہ میں یہ کرتی تھے نا یہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ کون کونسی باتیں غلط ہیں تو ایک دن ایک صاحب مجھے ایک طرف لے گئے کہتے کہ سارے آپ حکیموں کے خلاف زیادہ نہ بولیں یا آپ کو مار دیں گے کیونکہ ان کا ترجس کی یہ ہے اچھا حالت یہ ہے کہ جب سے یہ کتابیں چھپی ہیں لوگوں نے میرا خیال ہے کہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوگے جنہوں نے مجھے کہا کہ یہ غلط ہے میرے لئے لوگوں نے خانہ کعبہ میں تواف کیے ہیں عمرے کیے ہیں مدینے میں میرے لئے دعائیں کیے ہیں لیکن کوئی خلاف بھی تھے ایک دن نے بڑا دلچسپ سیکھ لڑکے مجھے افون کیا کہ سر ہمارے مولو صاحب کہتے ہیں کہ یہ بندہ یہودی کا ایجنٹ ہے اور وہ آجب القتل ہے تاہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے دعائیں میرے لئے بہت زیادہ ہمیں ابھی تک اس لئے محفوظ ہو وہ کوئی فاشی نہیں ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو سیکس ایڈیوکیشن جو بہت بنیادی ملنی چاہیے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ والدین دیں ماں اپنی بیٹی کو بیسک باتیں سمجھا دے اور باپ اپنے بیٹے کو لیکن ہمارے ہیں کہ ایک روشن خیال طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں سیکس ایڈیوکیشن دی جائے وہ جو یورپ میں دی جاتی ہے اچھا یورپ میں کیا دی جاتی ہے ان کا تیک ہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو کہتے ہیں تم اپنے پاس کنڈوم رکھو تاکہ ان کا ایک ہی ایڈیوکیشن ہے کہ لڑکے کو کوئی بھی ماجینہ لگے اور عورت پرگرنٹ نہ ہو بس یہ ان کی سیکس ایڈیوکیشن ہے جبکہ ہم اس سر کی باتیں اسلام میں ایسی نہیں کیا سکتی ہم تو سر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں مسئلہ اس کا کوئی نقصان نہیں پریشان نہ ہو یہ ناغران باتیں ہیں بس اچھا سر آج کل کون سا نفسیاتی مسئلہ دن بہ دن بھڑتا جا رہا ہے آپ کے نزدی اصل میں ویسے تو پہلے بھی پوری دنیا میں نفسیاتی مسائل ریسرچ بتاتی ہے کہ ہر چوتھے بندے کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے نفسیاتی علاج کی لیکن اب کیونکہ کرونا نے لوگوں کو بہت خوف زدہ کر دیا ہے اور اب انگزائیٹی اور ڈپریشن بہت عام ہے انگزائیٹ سے مرادی ہوتا ہے کس میں انسان کو خوف ہوتا ہے گفرہات ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے لگتا ہے کچھ سے کچھ ہو جائے گا یہ انگزائیٹی ہے ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ شدید اداسی ہوتی ہے افسردگی ہوتی ہے کچھ اچھا ہی لگتا حتیٰ کہ بیوی بچے بھی اچھا ہی لگتے اور اگر اس کا علاج نہ کرا جائے تو پھر خودکش کی خیالات آتے ہیں اور امریکہ میں ہر سال پچیس ہزار ڈپریشن کے مریض خودکشی کرتے ہیں ہمارے ہی ہمیں لوگوں کو خیال تو آتا ہے لیکن خدا کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کی گرفت طرح مضبوط ہے لوگ پھر قیامت سے ڈرتے ہیں اور عام طور پر وہ نہیں کرتے خودکشی نہیں کرتے تو سب سے دو مشہور بیماری ہیں انگزائیٹی اور ڈپریشن یہ بہت زیادہ انگزائیٹی ہے اس کے بعد ڈپریشن اچھا کوئی ایسا طریقہ علاج آپ بتانا چاہے شیئر کرنا جسے انگزائیٹی اور ڈپریشن کو ختم کیا جا سکتے ہیں اس میں دو تین باتیں ہیں میں نے ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے یہ نیٹ میں شیئر بھی کی ہیں کچھ باتیں لیکن ایک تو یہ ہے کہ آپ ورزش ضرور کریں ایکسرسائیز اسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کی جسم سے ایک ہارمون نکلتا ہے تو انسان تو خوشی دیتا ہے ورزش ضرور کریں اس کے بعد دوستوں کے ساتھ رہیں فیملی کے ساتھ گھومیں پھریں آپ کی جو خوبی ہے اس سے لطف اندوز ہوں اور اس کے بعد جا ہے کہ ایک ہنسنا بہت ضروری ہے اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ وہ جب بھی ہوتے حضور گھر آتے تھے چہرے پر مسکرات ہوتی تھی اب جدید نفسیات یہ کہتی ہے کہ مسکرانے سے بھی انسان کو بے پناہ خوشی ملتی ہے یہ چھوٹی باتیں ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو ڈپریشن انگزائیٹی ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر ان سے ختم نہ ہو تو پھر نفسیاتی علاج کرونا چاہیے کوشش کرنے کہ میڈیسن آپ نہ ہی لیں کیونکہ میڈیسن کا رول اچھا نہیں ہے اور اگر ہو سکے سی بی ٹی بہت اچھی ہے لیکن وہ ٹائمز زیادہ لیتی ہے مہنگی پڑتی ہے تو اگر ہو سکے تو پھر آپ نفسیاتی علاج وہ اس منزل سے کریں جو مختصر نفسیاتی علاج کا ماہر ہو سیکھ اجھے سر ہم نے دیکھا ہے پچھلی کچھ عرصے میں کہ پاکستان میں طلاق کی جو شرح وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اب اس میں کس کی وجہ ہوتی ہے آپ کے نظر مردوں کی یا عورتوں کی اصل میں یہ بڑی دلچسپ ہے میں بھی اس پر یعنی اس پر میں نے بڑا غور فکر کیا ہے کہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب سے لڑکیوں نے جاب کرنا شروع کیا طلاقی شرح بڑھ گئی ہے جاب کی وجہ ہاں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے تو کس کی ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ ایسا ہر چیز نہیں ہے بلکہ ایک مجھے یاد ہے کہ ہماری قضیزوں میں سے ایک بچی ہے اس کا والد فوت ہو گیا اور والد کی پینشن اس کو مردی ہے کہ ساٹھ ہزار اچھا اب اس کی ہم چاہتے ہیں شادی کر لیں جو رشتے آتے ہیں وہ لڑکا کیا پڑا ہوا ہے یہ ایم میں کیا تنخواہ چالیس ہزار ہے وہ کہتی ہے میری تو جسی ساٹھ ہزار آتی ہے اگر میری شادی ہوگی تو میری تو ختم ہو جائے گی حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو بادشاہ کبھی اپنی بیٹیوں کے شادی کرتے ہی نہیں میرے نزدیک یہی وجہ ہے اور دوسرا فہاشی بہت ہے ہمارے نزدیک مجھے روز ہی لوگ کال کرتے ہیں کہ میرے بیوی یہ تھی وہ تھی اب میں نے اس کو پکڑا یعنی اللہ تعالیٰ ماف کرے کوئی ایڈیوکیشن نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا فہاشی کے انداز سے یعنی عجیب بات ہے کہ مغرب کی وہ باتیں جو اچھی اچھی دور میں کوئی بھی نہیں تھی انہیں ہماری ساری اچھی باتیں لی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام بہت روج پر رہا لیکن اخلاقیہ کی وجہ سے وہ زبار پذیر ہے جس کے وجہ سے وہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو ہم نے گوروں کی سب بری باتیں لی ہیں مثلا فہاشی ہے آپ سارا جسم ننگا کرنا کہتے ہیں یہ بھی فیشن ہے پچھلے دوروں ہم نے ایک ٹی وی شو میں بھی لیکھا ہے کہ وہاں پہ جو خواتین جو ہے وہ بڑے ہی اچھا یہی اچھا اگر میں اس سوال کو پچھلے سوال کے ساتھ ریلیٹ کروں آگے جو میں کرنے والا ہوں کہ معاشرے میں ریپ کیسز اسی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں اچھا یہاں بھی میں آپ سے ایک سوال اس میں مزید پہلے تو بتائیں کہ ریپ کیسز کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے اور دوسرا یہ ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑے بڑے جو حضرات ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں جن کے فیزیکلی طور پر بوڈی پارٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کسی ایسی خاتون سے جس کے بوڈی پارٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ایکزیگیوشن ایکولوجیکل لیزرڈ ہے کہ وہ کیوں ان کے ساتھ کرتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آج سے کوئی چالیس سال پہلے کی بات ہے میں آمد پر شرکیہ بھاورپر کے ایک شہر ہے وہاں میں لیکچر تھا تو میں سیشن پر آیا تو میں حیران ہوا ہے کہ ایک بیٹی ہوگی لڑکی وہ دس سال کی ہوگی اس کی گودے بچا تھا میں بڑا حرامل میں نے پوچھا یہ کہاں سے آگیا اس کے ماں باپ نے کہا کہ بس کیا بتائیں آپ کو ہمارے ہاں گھر مہمان ہے تھا ہم سوئے گئے تھے اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی آپ یہ پرگنٹ ہوئی گئے یعنی میرے یعنی اس سے چھوٹا آج تک میں نے نہیں سنا دیکھا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے اس پر میں نے خاصا یعنی کام بھی کیا ہے وہ جو جیسے زینب کا کیس ہوا تھا اس پر بھی میں نے لکھا ہے کہ اصل میں ہم اپنے بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی تعلیمی ادارے ہیں جہاں یہ بہت زیادہ ہے وہ ادارے جہاں حاصل میں بچے رہتے ہیں وہاں ہومو سیکشوالٹی بہت عام ہے یہ جو بڑے بندے چھوٹوں سے یہ کرتے ہیں اس کے باتے یہ ہوتی ہے ان تک آسانی سے وہ پہنچ جاتے ہیں بڑوں کے لیے اب ایک بندے کے عمر پچاس سال ہے اس کو پچیس سال کے لڑکی تقریب ہی نہیں آنے دے گی کیونکہ بہت بڑا ہے وہ پھر اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو وہ بھلا پھسلا کے زیادتی کر کے یہ کرتے ہیں یعنی ایک رسرچ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی یہ بچوں کے ساتھ ابیوز ہوتے ہیں وہ ان میں سے تقریب مور دین نائنٹی پرسنٹ اکربی عزیز ہوتے ہیں اسی طرح انڈیا میں ایک رسرچ ہوئی ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ریپ دلی میں ہوتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں اور ایک وجہ ان کی یہ انہوں نے بتائی ہے کہ لڑکیاں بند سمر کے باہر نکلتی ہیں میک اپ کر کے اب مجھے میں بھی تھوڑے سے سوچ رہا تھا کہ لڑکیاں بند سمر کے باہر کیوں نکلتی ہیں اسی لیے کوئی اچھی لگیں اور کسی کو زیادہ اچھے لگ جاتی ہیں جب زیادہ اچھے لگ جاتی ہے پھر وہی کام ہوتا ہے جو کی جسے منع کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی یہی ہے اور یہ خاص طور پر یہ جو آج کل نیٹ نے بیڑا غرق کر دیا نیٹ کی وجہ سے اور جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہمیں اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ بتانا چاہیے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو والد بتایا کہ بیٹے آپ کو کوئی آپ کی جسم کو ہاتھ نہ لگائے فلاں فلاں جگہ کو آپ نے کسی سے کوئی کھانے والی چیز نہیں لینی آپ نے کسی کے گھر اکیلے نہیں جانا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ نوکر ابیوز کرتے ہیں بہت سے نوکر اور اس پر میرا بڑا تفصیلی مضمون لکھا وہ میری کتاب ہے آئیے شاندہ سپیکر بنی اس میں نے دیا گیا اور پھر وہ جنگ اخبار میں بھی بھی شائع کیا مقصد یہی تھا کہ اس کو کم کیا جائے لیکن بہت مشکل ہو چکا ہے اب لوگ جہاں ایک تو یہ ہے کہ فہاشی فلمیں دیکھتے ہیں اس کے ویسے ان کی جذبات بہت بڑھ جاتے ہیں پھر ان کی کنٹول نہیں رہتا پھر وہ بڑے سے بڑا رسک لے لیتے ہیں اچھا سر ہم نے دیکھا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اب بہت سے ڈرامیں آج کر کے آ رہی ہیں کہ جی بہن کے جو ہے شہر اس کے ساتھ بہن کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے پھر بوس ہے بوس کی بیوی کے ساتھ کوئی چکر ہے پھر اس کے بعد ایک خاتون ہے اس کے چار جو ہے وہ چکر ہے تو سر اس طرح سے جو چیزیں اب گھر کی خواتین جو پاکستانی ڈراموں میں دیکھیں گی تو وہی چیز implement کرے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح جو خاندانی نظام جو ہم نے برسوں سے بنایا آ رہے ہیں وہ تباہ ہوتا جا رہے ہیں تباہی کی طرف جا رہا کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں میرے پاس بڑے خوفنات کیس آئے ہیں میں بتانا نہیں چاہوں گا لیکن جب بھی میں نے یعنی محترم رشتے پا مال ہوئے ہیں محترم رشے جو کہ قطن حرام ہے جب بھی ہم نے وجہ تلاش کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے یا تو گندی فلمیں دیکھی ہیں یا پھر گندی کتابیں پڑھی ہیں کیونکہ انسان ہوتا ہی ہے کہ جب بندہ ایک چیز کو بار بار دیکھتا ہے یا بار بار سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کی جو حص ہے غیرت کی وہ کم ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ بالکل کرتا ہے میں نے یہ نوٹ کیا کہ اٹی پرسنٹ بچیاں جو جاب کرتی ہیں وہ سیکس میں انوالو ہیں میں نے پوچھتا وہ خود کہتی ہاں کیا کریں مجبوری ہے ماری یعنی اٹی پرسنٹ کے لگ بگ اور بچیاں جو ہیں وہ سیکس میں انوالو ہیں وہ خاص پر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں زیادہ ہیں یہ وہ کہتی ہے اگر نہ کریں گے تو جاب ختم ہو جائے گی اور اگر کریں گے تو کیا فرق بلکہ میں حیران ہوں ایک بچی نے مجھے کال کیا کسی گاؤں کرینے والی تھی کہتی ہے جی میں لہور آئیوں پڑھنے کے لیے تو اب میرا اتنا فلاں فلاں میرے بوائی فرنان میں نے کہا بیٹے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے مجھے کہنے لگی اس سے کیا ہوتا ہے میں حیران ہوا کہ ایک گاؤں کی بچی اس انداز سے بات کر رہی ہے کہ سیکس کرنے سے کیا ہوتا ہے اور بسکلی یہ ڈراموں نے فاشی بہت پھلائی ہے کہ جب بار بار ایک رشتے کو محترم کو دیکھتے ہیں کہ وہ پامال ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے اور آپ کی حص بھی ایسا ایسا کم ہو جاتی ہے مجھے ایک لڑکے نے ابھی مجھے دیری جان کھا گیا ہے وہ وہ اپنی مبانی کے ساتھ خدا نہ خاصتہ وہ کرتا ہے یہ برائی پھر مجھے کہتا ہے مجھے بتائیں کہ وہ حاملہ میں نے کہا اللہ کے بندے اتنے محترم رشتے پامال ہو گئے آپ سنے نہیں سکتے بیسا مجھتا ہوں اور میں جب سنتا ہوں تو مجھے اتنی آتی میرا دل کتے میں مر جاؤں اس قدر محترم رشتے پامال آج کل ہو رہے ہیں اور وجہ عام طور پر یہ گندی فلمیں ہیں یا نیٹ پر گندہ وجہ وہی بنتی ہے موسیقی